بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں خاجہ ایدریلی آتش کی غزل نمبر دو کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں غزل نمبر دو آپ لوگوں نے نیو پیچ پر لکھنا ہے شیر نمبر ایک آپ لوگوں نے بلیک مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے پھر شیر واضح لکھنا ہے اور پھر تشریح کی طرف جانا ہے ہوای دورے میں خوشگوار راہ میں ہے خزا چمن سے جاتی بہار راہ میں ہے مطلع ہے مطلع پہلے شیر کو کہتے ہیں جو ہم قافی اور ہم ردیب ہوتا ہے شاعر اس نے اس شیر میں خزا کی جانے اور بہار کے آنے کے منظر کو پیش کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ خوشگوار شراب کا دور چلنے والا ہے اور بہار کی آمد آمد ہے اس بہار میں شراب کیسی مستی پیدا کرنے کی خاصیت موجود ہے اس شیر سے شاعر پر امید نظر آتے ہیں کہ خزان کا موسم چمن سے رخصت ہونے والا ہے یہ موسمی خزا چمن میں ہمیشہ نہیں رہتا اور خزا کے بعد بہار ضرور آتی ہے گویا مشکلات اور آلام کا زمانہ ختم ہو رہا ہے مایوسی اور یاسیت کے دن یاسیت یاس سے بنا ہے یاس ناومیدی کو کہتے ہیں مایوسی اور یاسیت کے دن ختم ہو رہے ہیں اور خوشی و مسرد اور راحت کا دور آنے والا ہے اور اداسی اور مایوسی کے بادل چٹنے والے ہیں اور شادمانی اور مسرد کا زمانہ آنے والا ہے میردقی میر کی قنوطیت چونکہ اس سے پہلے ہم نے میردقی میر پڑھا اور جب بھی آپ کوئی شائری پڑھتے ہیں تو یہ دونوں دوستان ساتھ سا چلتے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ کمپیریزن کی بات ہوئی ہے کہ میردقی میر کی قنوطیت یعنی ناومیدی کے برعکس آتش کی شائری میں رجائیت کا اظہار پایا جاتا ہے اس شیر میں نہایت سے حد مند جذبی امید کا ذکر کیا گیا ہے جس طرح ایک دوسرے شائر کہتے ہیں کیا مستی چمن میں ہے جو شیر بہار میں ہر شاخ گلہات میں ساغر لیے ہوئے یہ آپ کے حوالے کا شیر ہے یہ شیر نمبر دو جو ایک قلندرانہ شیر ہے اور اس شیر میں شائر نے آخرت کی فکر کی ترغیب دی ہے شیر نمبر دو آپ لکھیں گے ادم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے تشریح یہ ہیڈنگ دے دیں کرٹنپ سے لکھیں انسان کو دنیا میں اس لیے بیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نیک عامال کی ذریعے آخرت کے سفر کیلئے زادہ راہ فراہم کریں کیونکہ مرنے کے بعد عامال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے انسان نہ اچھا عمل کر سکتا ہے اور نہ برا اس لیے شائر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں آخرت کے سفر کیلئے تیاری کر لینی چاہیے انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چوڑنا ہے اور اللہ کی حضور اس کے دربار میں اپنے عامال کا حساب کتاب پیش کرنا ہے اگلا جہاں ایسا نہیں کہ راستے میں کوئی شہر یا بستی واقع ہو جہاں سے جہاں سے سفر کا سامان بہم پہنچ سکے دنیا آخرت کی کیتی ہے جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاتیں گے اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ مرنے کے بعد انہی نیک وبد آمال کا حساب پیش کرنا ہوگا بقول شائر زندگی منزل نہیں ایک سفر ہے سفر میں خواب کیا حقیقت کیا اور اگلا شیر ہے یہ آپ لوگوں نے نیو پیچ پر لکھنا ہے شیر نمبر تین نبد رقا نکوی رفیق ساتھ اپنے فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے آپ لوگ بلیک مارکر سے خوشخط شیر لکھیں اور پھر نیو پیج ہی پر آپ لوگوں نے شیر کی تشریح لکھنی ہے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے آپ لوگوں نے بلکل واضح لکھنا ہے ہیڈنگ کے بعد شائر کہتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے دوران نکوی محافظ ہمارے ساتھ ہوگا اور نکوی پیاری سے پیارا دوست ہی ساتھ جائے گا جس طرح ہم ہمارا کوئی بیس فرینڈ ہوتا ہے نا تو ہمیں کسی بھی سفر پر وہ اکیلے جانے نہیں دیتا بلکہ اپنی مصروفیات ترک کر کے ہمارے ساتھ چلکڑا ہوتا ہے لیکن آخرت کے سفر میں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان کو ہمیشہ اکیلہ جانا پڑتا ہے اگر ہوا تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا شائر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخرت کا سفر آخرت کا طویل سفر ہر انسان کو تنہاتے کرنا ہوتا ہے کوئی محافظ کوئی راہبر و رہنما اور کوئی نگہوان ساتھ نہیں ہوتا جو ہمیں منکر نکیر کی گرفت اور عقوبت سے بچا سکے نکوئی عزیسترین دوست جانے کے لئے تیار ہوتا ہے کہ دوران سفر بوریت کا احساس نہ ہو آخرت کے سفر پر صرف اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم پر بروسہ کرنا پڑتا ہے وہاں کوئی چیز بھی نہیں آئی گی حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو یہ سفر آخرت آسانی سے کٹ جائے گا ورنہ اپنے برے عامال کی وجہ سے دکوں اور غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ سفر آخرت کے لئے اسی دنیا میں خود کو ذہنی طور پر تیار رکھے تاکہ بعد میں آسانی رہے آسانی اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نیک عامال کیے جائیں اور سرات مستقیم پر چلتے ہوئی زندگی بسر کی جائے اپنے نیک بندوں کو اللہ نے یہ بشارت دی ہے جس طرح قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر آیا ہے لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون تو اسی کا یہ ترجمہ ہے بے شک اللہ کے دوستوں کو اللہ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اور شیر نمبر چار اگلا شیر ہمارے پاس ہے تلاشیار میں کیا ڈونڈیئے کسی کا ساتھ تلاشیار میں کیا ڈونڈیئے کسی کا ساتھ ہمارا سایہ ہمیں ناغوار راہ میں ہے شائر تشریفے کہتے ہیں کہ محبوب کو تلاش کرنے کے لیے ہم کسی سے کسی طرح بھی مدد کے لیے نہیں کہتے کیونکہ عشق کے راستے پر چلتے ہوئی کسی کی ہمراہی اور ساتھ تو ایک طرف ہمیں اپنا سایہ بھی اچھا نہیں لگتا جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے یعنی وہ ہمارا بے جان اور بے ضرر سایہ جو ہمارے ساتھ چلتا ہے یہ بھی ہمیں ناغوار ہے آداب محبت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ عشق اپنی منظر مراد تک پہنچنے کے لیے انتہائی رازداری سے کام لیتا ہے عشق کسی بھی حالت میں رقیب کا وجود برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ اس وہم میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا شخص اس کے محبوب کو اپنی طرف مائل نہ کرے اس لیے محبوب تک رسائی پانی کے لیے کسی سے مدد طلب نہیں کرتا وہ ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے سائے پر بھی رقیب کا گماہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اپنے سائے پر بھی رقیب کا گماہ ہوتا ہے اور تلاشیار میں اپنے سائے کا وجود بھی عاشق کو گوارا نہیں ہوتا بقول شاعر چھوڑانا شکھ نے چھوڑانا شکھ نے کہ تیرے گر کا نام لوں ہر ایک شخص سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کے در کو میں اچھا جی نیو پیج پر آپ لوگوں نے یہ شیر نمبر پانچ لکھنا ہے شیر نمبر پانچ ہمارے پاس ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بہتے رے ہزار ہا شجر سائے دار راہ میں ہے آتش کا یہ شیر مضمون کے لحاظ سے ضرب المثل بن گیا ہے مضمون کے لحاظ سے یعنی شاعر نے اس میں یہ جو ہمیں درس دیا ہے جو مضمون باندہ ہے تو یہ اتنا پختہ ہے یہ اتنا سولڈ ہے یہ مشاہدہ اتنا کامل ہے کہ یہ ایک ضرب المثل بن گیا ہے اس شیر میں اس شیر میں آتش نے انسان کو سرگرم عمل اور کوشا رہنی کی تلقین کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر اختیار کرنا لازمی ہے راستے میں مسافر پر مہربانی کرنے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے راستے میں ہزاروں سائے دار درخت ملیں گے جن کے سائے میں سستا کر اور تازہ دم ہو کر مسافر منزل کی طرف گامزن ہو سکتا ہے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کوشش کرے تو اسے کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے راہ میں پیش آنے والی مشکلات خود بہت دور ہو جاتی ہے راستے میں ہزاروں ہمدر دوست مل جاتے ہیں لیکن اس کی لیے سفر شرد ہے سفر شرد ہے آپ نے قدم اٹھانا ہے باقی آپ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اس شیر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان عشق کی راہ پر چل پڑے تو یہ دنیا بری بڑی ہے حسین افراد سے اگر ایک محبوب ٹکرا دے تو عاشق کو دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں کوئی سچی اور پرخلوس محبت کرنے والا محبوب ضرور مل جائے گا شیر میں شجر سایدار سے مراد یہ ہے کہ ایسے افراد مل جائیں گے جو سایدار درخت کی مانند چھاؤں اور ٹنڈک فراہم کریں گے اگر ایک نے رخ پیر لیا تو دوسرا مل جائے گا ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنا سفر جاری وساری رکھنا چاہیے اور حوالے کا شیر بڑا ہی پیارا کیا خوب ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب کیا خوب ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤنا ہم بھی سیر کرے کوہ تور کی شیر نمبر چھ آپ لوگوں نے نیو پیچ پر لکھنا ہے اور بلیک مارکر سے خوشخط لکھنا ہے واضح لکھنا ہے شیر ہے مقام تک مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ راستے میں دشمنی رکھنے والے دشمنی رکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہم ضرور منزل مقصود تک پہن جائیں گے کیونکہ خداون تعالی ہمارا پروردگار ہے شاعر کے مطابق شاعر کے مطابق اگر انسان دن اور ارادے کا پکا اور لگن کا سچا ہو تو وہ ضرور اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے اگرچہ راستے میں ہزاروں رکاوٹے اور مشکلات ہائل ہوں گی لیکن اگر اللہ تعالی حامی و ناصر ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کو ضرور کامیابی ملتی ہے زندگی میں مسائب اور مشکلات وہ تکالیف اور آزمائش پیش آتی رہتی ہے لیکن اگر اللہ تعالی پر کامل بروسہ ہو اور اس کی ذات پر یقین اور اعتماد ہو تو راہ کی رکاوٹ اور امتحان سے انسان آسانی سے گزر جاتا ہے یہ دنیا جہد البقاء کی اصول پر بنائی گئی ہے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے طاقتور کمزور کو بے بس کر کے رکھ دیتا ہے لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ایک نہ ایک دن انسان ضرور کامیاب ہو کر اپنی منزل مقصود پا لیتا ہے بقول شائر یہ بڑا ہی پیارا اور یہ شیر بھی تقریبا ضرب المثل کی حد تک مشہور مدعی لاگ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاگ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور مقتہ میں شائر کہتے ہیں آخری شیر شائر کہتے ہیں تکیجو پاؤں تو سرکی بل چل نت تہر آتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے آپ نے نیو پیج پر لکھنا ہے پھر تشریقی ہیڈنگ دینی ہے شائر اس شیر میں انسان کو حرکت و عمل اور جہد مسلسل کی تلقین دیتے ہوئے کہتے ہیں کا درز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے آتش اگر منزل کی طرف بڑھتے ہوئے تیرے پاؤں تک جائے تو بھی تجھے حمد ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ سر کے بل چلنا چاہیے کیونکہ منزل مراد تک پہنچنے کے لئے عاشق کو راستے میں بے شمار تک علیف اور مسائف سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جب عاشق یہ راستہ تھے کر لیتا ہے اور اپنے محبوب سے اس کا ملن ہو جاتا ہے تو یہی اس کا گل مراد ہے انسان کامیاب ہو جائے تو راستے کے سب مشکلات کو بھول جاتا ہے راہ میں موجود کانٹوں کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس نے بلند حمدی سے کام لے کر حصول مقصد میں کامیابی حاصل کر لی ہے بخول شاعر بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کلتا روش شرر تیش سے خانہ فرہاد یہ فرہاد کے تیش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح فرہاد نے اپنے تیش سے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا تو بلکل اسی طرح دنیا میں آپ محنت سے بہت سارے آسان بہت سارے مشکل کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں موسیقی